میری جگہ پہ کل صبح لگا ہوا ہے لیول پلنگ فیلڈ والا میری جگہ پہ کوئی بھی وکیل ہوتا آج قائد آزم مرہوم بھی ہوتے نا تو فیصلہ یہی ہونا تھا مسنگ پرسن کی بات کریں دیکھیں عمر ڈار ابھی مسنگ ہے یہ تو لیٹسٹ کیس ہے جج آمیر فاروق ماضی میں خود کہہ چکے اگر آپ میری طرف سے دلیل دے دیں کازی فائز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت شویب شاہین صاحب موجود ہیں آج سپریم کورٹ میں جو بڑی اہم سماعت ہوئی جس میں لاپتہ افراد کا کیس تھا اور اس کے بعد سکسٹی ٹو ون ایف نوارشی صاحب کی تاہیات نہلی کا کیس تھا اس کے علاوہ تحریک انصاف کے انتخابی نشان کا معاملہ اس کے علاوہ جو جو جوڈیشل اس وقت سسٹم کو لپیٹنے کی بات پی سیو ججز کی بات اس کے علاوہ جو سحیل وڑائیت صاحب اور باقی لوگوں کی طرف سے جو ایک کالموں کا ایک سلسلہ چلا جس کے بعد ججز کی طرف سے آج ریمارکس سماعت کے دوران آ رہے تھے وہ بھی سب کے سامنے تھے لیکن شویب شاہین صاحب مرکزی کردار تھے آج باقیدہ طور پر سماعت میں ان کے اوپر جج قاضی فائز صاحب کے بھرپور حملے ہو رہے تھے آپ کے پاس گواہ کہاں ہیں وہ بار بار یہ سوال پوچھ رہے تھے اس کے علاوہ ان سے یہ باقی جو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر جو کل کیس سماعت ہے وہ بھی اس سے مطالبی کچھ سوال میں آن سے کروں گا لیکن کل جو گزشتہ دن شویب شاہین صاحب دوران سماعت ساتھولی ہائی کورٹ میں بائیو میٹرکس کے لئے گئے اور اس کے بعد میں بڑی تنقید ہوئی آج بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی تیاری نہیں تھی ان کی جگہ سلمان اکرم راجعہ یا لطیف کوسہ یا بیرسٹر اتزاز حسن ہوتے تو معاملہ بہتر ہوتا لیکن میرے ذاتی خیال ہے کہ یہ وکیل کا معاملہ نہیں تھا یہ جج کا معاملہ ہے لیکن جج بھی آپ کو پتا ہے تیاری گھر کے آتے ہیں لیکن ان کی تیاری کو کر دیکھیں تو ججز کو یہ نہیں پتا کہ عمران ریاض کو نہ جسٹس مسرط حلالی صاحبہ کو یہ نہیں پتا کہ شیخ رشید کون ہے عثمان ڈار کون ہے صداقت ع جب ان لوگوں کو ایک پارٹی کے لوگوں کو جن کے ساتھ یہ غدر مچی جس لا پتا افراد کا یہ معاملہ سن رہے تھے ان کے کرداروں کے بارے میں نہیں پتا اور مجھے یقین ہے جب شہد دستی کا بھی نہیں پتا ہوگا انہیں آزم سواتی کا بھی نہیں پتا ہوگا اسی طرح انہیں عباد فاروق کا نہیں پتا ہوگا زل شاہ کا نہیں پتا ہوگا عرشد شریف کا نہیں پتا انہیں ان تمام کرداروں سے کوئی دلچسپی نہیں اور ان کے سامنے جو بلوچ دھرنا ان سے کچھ کلومیٹر دور ہو رہا ہے وہا کیوں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن چونکہ اس وقت شویب شاہین صاحب یہ مقدمہ لڑے ہیں اور شویب شاہین صاحب نے آج بھی بڑی میند کی اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو کیسز کے دلائل ہیں وہ بڑے سٹرانگ تھے انہوں نے ہر دلیل کا ہر سوال کا جواب دیا تھا لیکن اس کے باوجود تنقید ان پر ہوئی اب یہ معاملہ شویب شاہین صاحب کے سامنے رکھتے ہیں میرے ساتھ وہ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ تمام سوالات میرے ساتھ رہیے گا شویب ص میں سماعت تھی بڑی اہم سماعت تھی سب سے پہلے تو کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید آپ نے کیس کی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی جج صاحب بھی کچھ اس طرح سوال پوچھ رہے تھے کہ لطیف خوصہ صاحب کدھر ہیں مجھے تو لگتا ہے جج صاحب کی تیاری نہیں ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے نہیں میرا خالق ایسا نہیں ہوتا کہ جج صاحب کی تیاری نہ ہو جج صاحب بھی بارال پڑھ کے آئے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بھی پڑھ کے آئے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس لیے ان کا پہلے نام لیا کیونکہ وہ عزیز حسن صاحب کے پہلے وکیل وہ تھے لیکن یہ was not available اس لیے پھر مجھے آرگومرٹس کرنے پڑے اور تو جہاں تک یہ کہنا کہ کیس کی تیاری ہم پوری طرح کر کے جاتے ہیں اور الحمدللہ ہم تیار ہوتے ہیں this is not an issue اچھا انہوں نے تو کہا سر آپ کہہ رہے ہیں تیاری کر کے آتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ عمران ریاض کو انہیں انہیں یہ نہیں پتا صداقت عباسی کو انہیں اسمان ڈار کو انہیں انہیں جج صاحب کی کیسی تیاری تھی اس کی اگر وہ پڑھ کے آتے ہیں دیکھیں جب وہ ہمارے سے سوال کرتے ہیں تو وہ interpretation کے لیے یا ایک information gather کرنے کے لیے وہ پوچھتے ہیں تو یہ کوئی different بات نہیں ہے یہ عام طور پر یہ routine matter ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی گواہ کا معاملہ سر بات ہوئی آپ نے کہا کہ میں اس میں گواہ موجود ہوں پورا پاکستان گواہ ہے جو اس وقت جو غدر مچی ہوئے ہیں کہہ ذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں امیدوار اٹھائے جا رہے ہیں returning افسران کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں لیکن کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اگر آپ عثمان ڈار کی والدہ کو لے جائیں یا عمران ریاض کو کسی طرح گواہ کے طور پر لے آج اس کی tweet بھی آئی میں تو جانے کو تیار ہوں تو اگر کل ان کو گواہ کے طور پر بلا لیے جائیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہ کے طور پر تو انہوں نے گواہی خود تو لینی نہیں ہے یہ گواہی لینی ہے کمیشن نے ان کو میں نے بتایا ہے کہ پورے پاکستان گواہ ہے جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا کن حالات میں ان کو رکھا گیا کون لے کر گیا اور کون واپس چھوڑ کر آیا کس طرح ٹی وی شوز پر ان کو پہنچایا گیا اور کون کون ملوث سے اس میں عثمان دار کی اپنی statement آ چکی ہے اس میں شیخ رشید کی اپنی statement آ چکی ہے اور یہ سارے evidences موجود ہیں اور یہ evidences کلیکٹ کرنے ہیں ہائی پاور کمیشن نے جب وہ کمیشن بنے گا تو لہٰذا میں نہ نہیں خیال کہ اس میں ہم نے اضالت میں اس کانسٹیچوشنل کورٹ میں وٹنیسز اور گواہ پیش کر کے یہ ثابت کرنا ہو کہ جناب ان کو اٹھایا گیا یا نہیں اٹھایا گیا یہ تو سارا پاکستان جانتا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح پارٹیز تبدیل کرائی جا رہی ہیں کس طرح ظلم و تشدد اور بربریت کا محول قائم ہے یہ سب کو پتا ہے اور بلکہ یہ بھی سوال ہوا کہ صرف ایک ہی پلٹیکل پارٹی کے لوگ کیوں اٹھایا جا رہے ہیں میں نے کہا جن لوگوں کو ظاہریں اٹھایا جا رہے ہیں تو ان کا ہی قریبا سامنے آئے گا نا دوسروں کا تو نہیں آئے گا جن کو پروٹیکول کے ساتھ جلسے کروائے جا رہے ہیں جن کو پروٹیکول ورکرز کو دیے جا رہے ہیں جس پلٹیکل پارٹی کے ان کے لوگوں کو نام تو ہم نہیں لکھیں گے ہم تو ان کا لکھیں گے نا جن کو اٹھایا جا رہا ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بہرحال اس سوالے سے جو ہمارے آرگومنٹس سے وہ بڑا ہمارا کلیریٹی ان ایکسپریشن بھی تھا الحمدللہ ہم کلیریٹی ان مائن بھی رکھتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے کیس کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے اچھا شویب صاحب کال آپ پہ تنقید بھی کی جا رہی تھی جب آپ بائیومیٹرکس کرنے ہائی کورٹ ساتھ بیلڈنگ میں گئے تو لوگ کہہ رہے تھے جی صاحب دورانے سماعت آپ چلے گئے چھوڑ کر جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کیا معاملہ ہوا اس میں دیکھیں وہ تو یہ تھا کہ کیس کی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا کیس فکس کر دیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نمبر دیں اور اس کے بارے میں بعد میں ہم دیکھتے ہیں اور پھر بھی بائیومیٹرک کے لیے جانا پڑا اسلامباد ہائی کورٹ میں جب میں واپس آیا تو بینچ اٹھ شکا تھا تو پھر میں نے پرسنلی جا کر کے ریجسٹرار صاحب کو اور چیف نیسٹر صاحب کے پیئرس کو ریکویسٹ کی اور انہیں کیس فکس کر دیا میری جگہ پہ جی وہ کل صبح لگا ہوا ہے میری جگہ پہ کوئی بھی وکیل ہوتا آج قائد آزم مرہوم بھی ہوتے نا تو فیصلہ یہی ہونا تھا کہ کیس جب تک فکس نہ ہو اس کیس کے اوپر آرگومنٹس نہیں ہو سکتے کیس کی فکسیشن کی ریکویسٹی کل کی تھی اور آج چونکہ امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے تھے سیسی ٹو ورن ایف کے حوالے سے اس لیے انہوں نے کہا کہ آج نہیں لگ سکتے تو اس لیے انہوں نے کل صبح کی تاریخ دے دی اور کل صبح ہمارا لیول پلینگ فیڈ والی کانٹیپ پہ لگی شیف صاحب ویڈیوز کے ایک امبار ہے سوشل میڈیا بھرا ہوا اس وقت 54 کے قریب جو امیدوار ہیں جن کے کاغذات چھینے کے اغواہ کیے گئے وہ سارے ٹوٹر پہ موجود ہیں تو کیا یہ سارے ڈاکومنٹ ایویڈنس ان کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتے یا کمیشن کے سامنے کے دیکھیں یہ کیا کیا معاملات ہوئے یہ سارے لوگ ہیں نہیں دو مختلف کیسز ہیں ایک وہ ہے جو کل لگا ہوا ہے دوسرا وہ کیسہ جو مسنگ پرسنز والا تھا جو آج لگا ہوا تھا مسنگ پرسنز کا کیس الگ ہے کانٹیپ لیول پرینگ فیل والی الگ ہے اب وہ کل ہم جو جو ایویڈنسز ہمارے پاس ہیں ہم ان کو پیش بھی کریں گے ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی پیش کیا ہے اور ایڈمیشن ہے اندیپارٹ اپنی پروینشن الیکشن کمیشنر انڈیسٹیک الیکشن کمیشنر جنہوں نے مانا ہے کہ لوگوں کے ساتھ پنجاب پولیس نے کیا حرکتیں کی ہیں کس طرح لوگوں کو اٹھایا ہے کس طرح ان کو ریٹرنگ آفیسرز کی موجود کی میں یہ سارا مسیوز ہوا ہے ابیوز آف پاور ہوئی ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں کل انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آرگومرز کریں گے مسنگ پرسن کی بات کریں دیکھیں عمر ڈار ابھی مسنگ ہے یہ تو لیٹسٹ کیس ہے جج آمیر فاروق ماضی میں خود کہہ چکے اگر آپ میری طرف سے دلیل دے دیں کازی فائز صاحب کے سامنے کہ جج آمیر فاروق صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا پریس کانفرنس کر کے جان چھڑا ہے علی باکر نیجفی صاحب کال ہستے ہوئے کہہ رہے تھے کہ لیول پلائنگ فیلڈ یہی ہے جب مونسلائی کے کیسز میں چائے پلائے گی وکیل کو سوری گرفتار کر لیا گیا جب کس سے پہلے نوازشی صاحب کے کیسز کے لیے چائے پلائی جا رہی تھی تو یہ چیزیں آپ کے خیال میں قاضی فائز صاحب کو نہیں پتہ چلنی چاہیے دیکھیں میڈیا کے دریئے تو بہت ساری انفرمیشن آ چکی ہیں اور اس میں تو دوسری رائے باقی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی انفرمیشن ہم کل بھی پیش کریں گے اور یہ ایڈمیٹیڈ فیکٹ آ چکا ہے اند بہاف آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایٹسل تو الیکشن کمیشن کی جو اثنٹی سٹی ہے ان کے اپنی ایڈمیشن جو ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ تو آئی جی کو تبدیل کیا نہ چیف سیکرٹی کو تبدیل کیا نہ اسے لوگ پر کوئی سٹرانگ ایکشن لیا جو ان کی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کرتے پورا کا پورا الیکشن کمیشن آف پاکستان امران خان کے اوپر ان کو یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ امران خان کے اوپر توہین ایڈا توہین الیکشن کمیشن کا فرد جرم آیت کرنا ہے ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ سپریم کورن کے فیصلے کی توہین ہو رہی ہے ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو ان کی ذمہ داری ہے آرٹیکل ٹو وان ایٹ سو آرٹیکل سی کے تات کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشنز کرائیں اور انکاسیچوشنل ایکس ہو رہے ہیں لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے وکیلوں کو اغوا کیا جا رہا ہے مخدمات بنایا جا رہے ہیں نامنیشن فارمز چھینے جا رہے ہیں ان کو پروپوزر سیکنڈر کو نہیں آنے دیا جا رہا نائنٹی پرسنٹ اف تی لیڈرشپ اف تی پی ٹی آئی ان کو آوسٹ کر دیا گیا ان کے قاضات نابضندگی مصرد کر دیا یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کا کام ہیں ان کو دیکھیں لیکن بند مسمتی سے کہ یہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں سے وہ جل ہیں ان کے آنکھ اور کان بند ہیں وہ صرف ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں that is the only thing کہ کسی طریقے سے ہم پٹی آئی کو کرش کرنے میں کامیاب ہو جائیں ان سے بلے کا نشان چھین لیں عمرال خان کے خلاف ہم کوئی نہ کوئی کاروائی کر کے آرڈر پاس کریں ان کو صرف یہ نظر آ رہا ہے جو اپنی ذمہ داری ہیں وہ ادا کرنے سے قاسر ہیں نہ وہ ادا کرنا چاہتے نہ ان کی نیت ہے کہ وہ بہتر طریقے سے ہیلیکشن کرا سکیں جس طرح میں آپ کی باتیں سننوں خاموشی سے کیا قاضی فائد صاحب آپ کی باتیں ایسے سنیں گے کل آپ کے دلائل تو مضبوط ہے میں تو اس پر کنونس ہوں تو کل آپ ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں یہ ساری باتیں وہ سنیں گے اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ کو بھی جج بنا دے اب میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے ہماری زبان میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ دے دے تو ہم اپنا معافی و ضمیر اور اپنا موقف حدانتوں کے سامنے پراپلی پیش کر کے اور ہم اپنا جو حق ہے کانسٹیچوشنل اور لیگل رائٹ ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اچھا شویبیش سکسٹی ٹو ون ایف اس پہ تاہیات نہلی پہ قاضی صاحب نے جو مثال پیش کی کہ قائدی اعظم بھی اگر انحالات میں الیکشن اس وقت لڑتے یہ سارے معاملات ہوتے تو وہ بھی نائل ہوتے قائدی اعظم کی نہ کوئی اقامہ نہ کوئی جائدادیں نہ کوئی ان کی کیلیبری فانڈ نہ کتری اخات نہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ان کے تو مخالفین بھی کہتے تھے کہ قاضی صاحب کس طرح کی مسالے دے رہے ہیں دیکھیں میں بہرحال جج سہیوان پر تنخید کرنے کی وجہ ایک بات تمہیں مجھے یہ سوال چلیں ٹھیک ہے میں سے ریفرین کر دیتا ہوں اسے اسے بھول دیں لیکن لیکن میں آپ کے بات پر جواب دیتا ہوں question یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی یہ ایک مسئلہ حل طلب ہے کہ وہ پانامہ لیگس ہوئیں پورے دنیا کے لیڈروں کے آف شور کمپنیز سامنے آئیں ان کا بھی آیا حسین نواز آ کر کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں مریم نواز اس کی بینیفیشل ہونر ہیں نواز شیف نے فلور آف دی آوس پہ کھڑے اوپر کہا کہ ہم اس کے مالک ہیں یہ ہیں وہ رسیدیں اور ذرائعیں جو ہم بتائیں گے سورین کورٹ جب بلائے گی سورین کورٹ نے بلائیا خطری خط لے آئے اور خطری خط سے بعد میں پیچھے ہٹ گئے لیکن آج بھی حل طلب ہے اور حسن نواز نے یہ کہاتا کہ مجھے تو قرائے آتا ہے میں وہ دیتا ہوں آج بھی تیس سال سے یہ اور ان کا خاندان دہرہ آئے بتا دیں آپ ٹیننٹ ہیں تو لینڈلارڈ کون ہے اور اگر آپ لینڈلارڈ ہیں تو کن ذرائع اور وسائل سے آپ نے یہ پراپٹی خریدی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر یہ بدنماداغ ساری زندگی آپ کا پیچھا کرے گا اور آج بھی سپریم کورٹ میں یہ بتانے کے پابند ہیں اور اگر یہی نہیں بتاتے ہیں تو ان کے تاہیات نہ اہلی رہنی چاہیے یہ نہیں بتا کے آگے کیا کیس چلے گا اور کس طرح جائے گا لیول پلائنگ فیلڈ پہ آپ کے اپنے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں تینوں حلقوں میں شاید آپ جب کل جج صاحب کے ساتھ لیول پلائنگ فیلڈ کا معاملہ رکھیں تو کیا آپ اپنا کیس بھی کیونکہ اس نے پوچھا تھا کہ آپ کیا گواہ ہیں تو اس میں تو آپ خود مدعی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں تین میرے مسترد اور پورے پاکستان میں پچانوے فیصد پی ٹی آئی انہوں نے کاغذات مسترد کر دی ہیں وجہ کوئی نہیں دوسری جماعت کے سارے سب کے سب انہوں نے ایکسپ کر لی ہے بہرحال میں ضرور کل بتاؤں گا نیچرل بات ہے کہ جب ایک ہی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں نوے پرسنٹ لیڈرشپ آپ کی پی ٹی آئی کے لوگوں کے آپ کا خودات مسترد کرتے ہیں اور فلمزی گراؤنڈ پر کرتے ہیں اور ریزن سامنے نظر آ رہی ہے پہلے آپ کامیلیشن فارم نہیں دیتے تھے وہ اگر جو لینے میں کامیاب ہوئے وہ بھی سبری پڑ کی ججمنٹ کی آرڈر میں وہ بھی کچھ پھر بھی لوگ رہ گئے پھر پروپوزر سیکنڈر آپ نے اٹھا لیے پھر کاز آپ نے اٹھا لیے پھر لوگوں پر ظلم و تشدد کیا اور پھر جو پھر بھی اس کے باوجود پیش ہو گئے بچ گئے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی اس کے باوجود پھر ریٹرنگ آفیسلز کو استعمال کر کے کیونکہ وہ اگزیکٹیو کے لوگ ہیں اور ان کو استعمال کر کے انہوں نے ہمارے کازات ریجیکٹ کر دیے تو یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور یہ لیول پلینگ ایڈ کرنی ہے آج ریحانہ ڈار صاحبہ کو جب وہ مصدقہ کافی ملی تو اسی وقت مقلا جو تھے پولیس نے ان کے ہاتھ سے چھین لی اتنی مشکل سے انہوں نے مصدقہ کافی لی ریٹرنگ افسر سے تو وہ بھی چھین کے لے گئے یہ آپ کائنڈلی ان کو ضرور کل بتائیے اگر آپ کو وقت ملا اب ایک بڑا اہم سوال جو ابھی آپ کے جو کاغذات مصدقہ ہوئے ہیں ان کی وجہ کیا ہے اور کیا وہ اترازات آپ نے دور کر دی ہے چھی وہ تو اتراز بنتا ہی نہیں تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اتراز لگا جی پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں ہے وہ جمع تھا دوسری بات ہے کہ وہ لائیبلٹی میرے نام کی تھی نہیں کیونکہ وہ مکان ابھی ٹرانسفری نہیں ہوا تھا نہ کوئی نوٹس آیا نہ کبھی لائیبلٹی دیٹرمن ہوئی اس لیے وہ تو صرف انہوں نے فراڈولینٹری کرنا ہی کرنا تھا انہوں نے یہ آڈا اس پہ نہ کرتے تو کوئی اور کر دیتے کوئی اور نہ ہوتا تو کوئی اور کر دیتا تو بارحال وہ تو الحمدللہ میں ہوف ہو لوں کہ وہ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا انتخابی نشان سارے ایک معاملہ بیرسٹر گور صاحب کی بھی بات سامنے آئی کہ تین آپشنز ہیں یا کسی اور کے ساتھ بھی تو یہ انتخابی نشان پر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ایک جو فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے یہ کیا فیصلہ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کیا لائے عمل ہوگا اور اتخابی نشان کا معاملہ کس طرف جائے گا دیکھیں میں ہوفل ہوں آپ پاکستان میں ایسا الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں کہ جہاں آپ آج بھی اسی سے نبے پرسنٹ ہماری پاپلریٹی ہے پی ٹی آئی ہے عمرال خان کی پارٹی ہے آپ ان کو پروسس آف کمپوٹیشن سے الگ کر دیں کیونکہ جمہور نے فیصلہ کرنا ہے آپ ان کو بلے کا نشان ہی غائب کر دیں تو یہ کوئی الیکشن تو نہیں ہوں گے نا آپ ان کو کہیں جی آپ کو تو ہم شامل ہی نہیں ہونے دیں گے باقی پوری دنیاں شامل ہو جائے گی باقی دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اٹھ کے تو فیصلہ کر لیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا میرا خواہل ہے یہ ممکن نہیں ہوگا ایسا اور ان کو سسٹین کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسرے اپشن کی طرف ابھی کم سے کم سوچ رہی نہیں چاہیے بلے کے نشان کے علاوہ اچھا یہ آپ کی بات تو درستہ لیکن جس طرح انہوں نے غدر مچائی ہوئے اس اب کے سامنے ہے یہ آٹھ آٹھ نو نو لوگوں سے اسیمبلی میں آپ کو پتا ہے آخری دنوں میں جس طرح بل پاس کرواتے رہے پندرہ فیصل کو بھی یہ اس طرح کی اکثریت کو اقلیت بدلنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس بیک اپ پلین میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ الائنس تو اس طرح کی جیسے شیرانی صاحب تھی مولانا شیرانی صاحب ہوگئے یا باقی جماعتیں تو کچھ آپ کے پلین ایسا ہے لوگ تو سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ پہلے ہو اور توقع رکھیں اور دعا کریں کہ ہمیں انشاءاللہ بلے کا نشان ہی ملے گا ہمارا فرنمیٹل رائٹ ہے ہمارا حق ہے ہمیں عدلیہ سے امید ہے کیونکہ ہم ابھی کسی اور آپشن کی طرف ابھی نہیں سوچتے let us hope for the better